مَدْهُ وَنُسَلِّيَا لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مَا بَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَّاسُ كُلُّهُمْ حَالِكُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ حَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ حَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ علم اور عمل علم اور عمل میں ایک ہی ہروف ہے ہروف کی تبدیلی ہے ان دونوں میں اشتقاق ہے اشتقاق کی مناسبت ہے علم اور عمل میں مناسبت ہے اشتقاق ہے علم کے لئے عمل ضروری عمل کے لئے علم ضروری آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سارے ہلاکت میں مگر علم والے بچیں گے علم والے سارے ہلاکت میں مگر عمل والے بچیں گے عمل والے سارے ہلاکت میں مگر مخلص بچیں گے مخلص بھی بڑے خطرے پر ہے چھوٹا عمل ہو اس میں اگر اخلاص ہو تو انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گا ان لفظوں کو دل و دماغ میں جگہ دے دیں چھوٹا عمل کریں اس میں اخلاص ہو تو انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گا راستے سے کوئی بلاگ پڑا ہوا ہے نا کوئی دھرخت ہے کوئی آنے جانے والوں کو رکاوت بن رہی ہیں اس کو ہٹائیں انشاءاللہ وہ نجات کا سبب بنے گا آئے بھائے سمجھے کتے کو پانی بلایا جاتا ہے آئی بات سمجھے لیکن بڑا عمل کیا توجہ کریں بڑا عمل کیا لیکن اخلاص نہیں تھا بڑا عمل کیا اخلاص نہیں تھا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا آئی بات سمجھے عمل بڑا ہے مسجد بنائی مدرسہ بنایا لیکن اخلاص نہیں تھا لوگ سخی کہیں جہنم میں جانے کا سبب حضرت ابو ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حدیث روایت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے کونسا عمل کیا تھا کونسا عمل کیا تھا علم پڑھا کہ رات پڑھی حفظ ہوا سمجھے نہیں بڑا کاری بن گیا بڑا عالم بن گیا لیکن شہرت کی وجہ سے کیا شہرت کی وجہ سے واہ واہ کریں لوگ جہنم میں جانے کا سبب فرمایا عرد ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں سخاوت کی بڑا عمل کیا لیکن شہرت کی وجہ سے سخاوت کی جہنم میں جانے کا سبب فرما شہید ہوا کیا منہ لاکافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی تبا ان کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں دنیا میں بہادر کا اخلاص نہیں تھا جہنم میں جانے کا سبب کتنا بڑا عمل ہے علم بڑا عمل ہے پندرہ سال پڑھا تورس کیا پندرہ سال پڑھا اخلاص نہیں تخاوت کی اتنا بڑا عمل کیا اخلاص نہیں تھا شہادت ہے بہت بہت بڑا عمل ہے سبب جہتے ہیں اخلاص نہیں تھا جہنم میں جانے کا سبب جہنم میں جانے کا سبب عاب علیہ السلام نے فرمایا اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَزِبَ الرَّبُ وَحْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ حدیث مبارک آئے دی جب کسی فاسق کی تعریف ہوتی ہے کسی ظالم کی تعریف ہوتی ہے دنیا میں اللہ تبارک وطلہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے ہل جاتا ہے اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَزِبَ الرَّبُ وَحْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ جب کسی فاسق کی تعریف ہوتی ہے کسی ظالم کی تعریف ہوتی ہے سمجھا دیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے بتا ہے نا